آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کنفیوزن آگے مزید بڑھتی جائے گی اور اس کنفیوزن کو کلیئر کرنے کے لیے ایک اور ٹویٹ بھی اب سامنے آ چکی ہے آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ناکافی رہے گی جی صدر کے ٹویٹ کے بعد بہت سارے آئینی اور قانونی سوالات پیدا ہو گئے اور کل سے آپ دیکھ رہے ہیں جتنی ڈیبیٹس ہو رہی ہیں ہر بندہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ آئین اور قانون کا ماہر ہے وہ بیٹھ کے اپنی رائے دے رہے جبکہ جن لوگوں کی رائے آنی چاہیے جو قانون کے ماہرین ہیں انہیں بھی ہم دو عصوں میں تقسیم دیکھ رہے ہیں ایک حصہ جو ہے وہ قانون سازی جو خود چکی ہے اس کو سپورٹ کر رہا ہے دوسرا حصہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ قانون سازی نہیں ہوئی عجیب ایک کنفیوزن کا محول پیدا ہو گیا ہے اور ملک صاحب درست کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ زبانی کلامی بات نہیں تھی یہ ایک فائل کا معاملہ ہے اور اس فائل کو پروپر اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے اور اس میں دسکت ہیں یا کومنٹس ہیں جو بھی ہیں ان چیزوں کو اس طرح ابحام میں لانا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بہت یہ نامناسب بات ہے صدر صاحب نے اگر آج ایک بندے کو انہوں نے اس کی خدمات واپس بھیجی ہیں اگر کل ہی چیزیں ذرا تفصیل کے ساتھ کھول کے وہ قوم کے سامنے لے آتے تو شاید تھوڑا سا سمجھنے میں آسانی ہوتی دوسری بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کے سپریم کمانڈر کا آفیس ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہاں پہ ایسی چیز اٹھ رہی ہے کہ سپریم کمانڈر کہہ رہے ہیں کہ میرے یہ احکامات نہیں مانے گئے تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کا پورا جو ریاستی دھنچہ ہے اس کے اوپر سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اگر ان کا حکم نہیں مانا جا رہا تو کس کا حکم اس وقت مانا جا رہا ہے ملک کے اندر یہ کنفیوزن بھی دور ہونی چاہیے دوسری بات ہم اس وقت جتنی آئینی اور قانونی گانٹھیں ہم بانتے چلے جا رہے ہیں یہ آنے والے وقت میں بہت مشکل ثابت ہوگی وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ ہاتھ آتھانال بنی ہیں دندانال کھولنیاں پہنی ہیں نا یہ ہاتھوں سے باندی ہوئی گانٹھیں جو ہے وہ ہمیں دانتوں سے کھولنی پڑیں گی لہٰذا اتنی کمپلیکیشنز جو ہے نا وہ ہمارے لیے اس وقت صورتحال جس قسم کہ ہم گزر رہے ہیں جو ہمارے ملک کے حالات ہیں میرا حال ہے کہ آسان کرنا چاہیے چیزوں کو نا کے کمپلیکیٹڈ کرنا چاہیے اور صدر صاحب کو یہ چاہیے تھا کہ اگر ان کے کسی مطاعت نے ان کی حکم عدولی کی ہے تو اپنے بروقت جو ٹائم ایک چوبیس یا اٹھالیس گھٹے کا جو ٹائم اس میں ضائع ہوا ہے وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا اور ان کے جو آفیس ہے بقاعدہ اس آفیس کے اندر سے ایک آرڈر کی صورت میں چیزیں سامنے آتی تو زیادہ بہتر ہوتا نہ کہ ٹویٹ کی صورت میں سامنے آنا اس سے میرا حال ہے کہ پاکستان کی نام کے اوپر جو سوالات کھڑے ہوئے ہیں یہ سوالات اس طرح کھڑے نہیں ہونے تھے